موسیقی ایک خبر میں پان رہا تھا کہ مادل تھانے جی بن رہے جو موڈرن تھانے ان کے مطلق میٹنگ ہو رہی تھی ایسا نکبال صاحب نون لیگ کے جو پروفیسر صاحب ہیں وہ ہیڈ کر رہے تھے اس میٹنگ آئی جی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے خبر میں یہ تھا کہ آئی جی صاحب کو ایک اعلیٰ ترین شخصیت کا فون آگیا اور وہ اٹھ کے چلے گئے بہت بھی جو سی سی پیو صاحب ہیں اسلم ترین صاحب ہائے 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 ان کے ساتھ میٹنگ جاریوں ساری تھی اسلم ترین صاحب سی سی پیو صاحب نے ایسا نکبال صاحب محترم کو کہا کہ جناب میں کہاں سے ایس ایچو پورے کروں میرے تھانیوں کے ایس ایچو تو وی وی آئی پیز پروٹوکول کے پچھے پنجے پھر رہے ہیں جس پہ ایسا نکبال صاحب گرمی کھا گیا اور ان میں بڑی تلخ کلامی ہوئی یہ کبر میں لکھا ہوا ہم اس میں مجھے بتاؤ یہ رہا اسلم ترین صاحب نے کونسی ایسی کو گندی بات کر دیا جس پہ ایسا نکبال صاحب گرمی کھا گئے نہیں کوئی گندی بات نہیں کی جو اسلم ترین صاحب کے موڈل تھانوں کے بارے میں یا پنجاب پولیس کے بارے میں جو ان کی ریزرویشنز ہیں اس پر غالباً پہلے بھی ہم ایک مرتبہ بات کر چکے ہیں بات وہی ہے کہ یہ جتنے بھی حکومت کے مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں سکیمیں ان کے ذہنوں میں آتی ہیں چاہے وہ سستی روٹی سکیم ہو چاہے وہ سبائی حکومت ہو یا وفاقی خواہ وہ وفاق کی یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو پنجاب کا یہ دانش سکول ہو یہ صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اور یہ آتی کس کی طرف سے ہے کہ وہی جو مشیروں کا ایک حلقہ ہوتا ہے وہ حکمرانوں کو یہ باور کروا دیتا ہے کہ حضورے والا آپ اس سسٹم کو مضبوط کر کے کوئی سیاسی فائدہ حاصل نہیں کریں گے آپ ایک نئی سکیم جو ہے اس کا شوشہ چھوڑ دیں آپ کو بے پناہ سیاسی فائدہ ملے گا آپ کو پبلسٹی ملے گی آپ کو ووٹ ملیں گے اور حکمران اس ٹرپ میں آ جاتے ہیں مطلب ضرورت سے زیادہ وسائل توجہ اور دیگر جو ایلیمنٹس ہیں اس کی آپ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اس سکیم پر اور جو معمول کا کام ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے اس میں بھی یہ دیکھ لو کہ موڈل تھانے یعنی پہلے جو آپ کے پاس تھانے موجود ہیں ان کی حالت کیا ہے کیا وہ جو تھانے پہلے سے یعنی بقاعدہ ایک مزری کی تصویر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا وہ توجہ اور وسائل کے حق دار نہیں ہے یہی بات میں اصل میں کرنے لگا تھا کہ سکیم کوئی بھی جب بناتی ہے گورنمنٹ یا حکمران بناتی ہے تو یاہرہ اس میں عوام کی بھی پلائی ان کے یعنی میں ہوتی ہے تو وہ بناتی ہیں کہ چلو ووٹ بھی آدھا ملیں گے ان کو کوئی اچھی چیز دیں مگر اس سکیم کے اندر جو مشاورت کرنے والے لوگ ہیں وہ یا مشورہ ٹھیک نہیں دیتے یا حکمران جلدی میں وہ جو تم کہہ رہے تھے کہ پرس جاتے ہیں اپنی ٹوپی میں وہ جلدی کر جاتے ہیں اس میں اس میں یہ دیکھتے کہ یہ کہی سکیم پوٹھی نہ پڑ جائے جیسے یہ سستی روٹی سکیم پوٹھی پڑ دی تھی شروع میں تو یہی لگتا تھا کہ یہ سستی روٹی گریب کو ملے گی مگر اس میں پھر کیا ہوا وہ لوگوں نے آٹا سستا آگے مہنگا کر کر کے بیچ ہی گئے نہیں چلو میں کہتا ہوں کہ اس میں بے ذابط گیاں یا فراڈ یا مازلمنٹ نہ بھی نظر آئے کسی سکیم میں لیکن جو بنیادی طور پر آپ کسی ایک سیکٹر کا حق چھین کر اپنی اس سکیم میں جھونک دیتے ہیں کوئی بھی سکیم ہو چاہے وہ فاقی حکومت کیا یا سباہی حکومت کیا کیا تو یہ ہی جاتا ہے یہ موڈل تھانے بھی جو ہے اس کے لیے کیا کیا گیا کہ کوئی نئی بھرتی نہیں ہوگی جو پہلے سے موجود پولیس فورس آپ کے پاس ہے اسی میں سے آپ نے موڈل تھانوں کو پولیس فورس دینی ہے اس کا مطلب ہے کہ at the cost of some other police stations اب جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہیں پولیس stations ان کو آپ افرادی قوت سے محروم کر رہے ہیں بڑے شہروں میں بھی ایسے بے شمار تھانے موجود ہیں ان پر جو ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ایک اور ہوئی ہے وہ یہ کہ کئی ایسے تھانے تھے جن کی نئی عمارتیں بن رہی تھیں اور کئی ایسے بھی تھانے ہیں جن کی اسی فیصد سے زیادہ عمارتیں مکمل ہو چکی تھیں لیکن ان کی تعمیر یہ کہہ کر روک دی گئی ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پرانے تھانوں کے لیے فنڈز نہیں ہیں تو آپ جو موڈل تھانے بنا رہے ہیں ان کے لیے فنڈز کہاں سے لائیں گے بے شک وہ پرانے تھانوں کو ہی کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے لیکن بہرحال ان کے لیے وسائل تو درکار ہوں گے نا پہلے کچھ پروٹوگوڑ والے لے گئے ہوئے ہیں اب موڈل تھانے والے لے جی گار تمہیں ہنسی والی بات بتاؤں موڈل تھانے کے لیے جو ایسا چوز لیے جا رہے ہیں ان میں شرط یہ رکھنے والے ہیں یہ لوگ کہ اٹھتینچ کمر ہو نی چاہیے یہ کمر اٹھتے سینچ ہو نی چاہیے اب حکمرانوں کو کون یہ سمجھائے کہ جناب گوڈ گوورننس میں کمر کی موٹائی رکاوٹ نہیں ہے اکل کی موٹائی اصل میں رکاوٹ ہے اب اس میں کیا حکمت ہے اس بات میں گیر حکمت نہیں اس میں ساری ہنسی ہے اٹھتینچ کا پولس والا یار انہوں نے کہاں سے نونڈنا ہے ہاں جب پڑھتی ہوتا ہے اس وقت نا انڈر تھرٹی ایٹ ہو ادھر ایک پھول لگتا ہے تو تین انچ بڑھتی ہے دو جا لگتا ہے تو چھ انچ بڑھتی ہے تیجا لگتا ہے تو چھ انچ بڑھتا ہے ایسا چو بڑھتے تک تو بڑھے ہم جتنا ہو جاتا ہے پولس والا اور ایسے بھی میں تمہیں بتاؤں اللہ جانتا ہے بالکل سیریس بتانے لگا بڑھے بڑھے موٹے تھانے دار پولس والے میں نے ایسے دیکھے جو بہتری نفسر ہوتی کوئی ٹاپے کا واقعی کوئی تلق ہی نہیں ہے میں یہ جو بات جو کرنے کی ہے وہ سادہ سی یہ ہے کہ مطلب آپ وسائل کی یقصہ تقسیم کریں آپ کسی ایک سکیم کی نظر نہ کر دیں یا تو آپ کے پاس ایکسٹرا وسائل موجود ہے نا پھر تو چلیں بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کسی سکیم کی نظر کر دیں اس کو اڑا کے رکھیں جو مرضی کریں لیکن باقیوں کو ان کا حق دیں دانش سکولوں میں دیکھ لو کہ سکولوں کی حالت اظہار سب کے سامنے ہے کہ کیا ہے یعنی گدے بندے ہوئے ہیں پینسے چر رہی ہیں وہاں پہ اور یعنی آئے روز ہم چینلز پر دیکھتے ہیں اسی طرح تھانوں کی حالت دیکھ لو لاہور میں ایسے تھانے موجود ہیں جو یعنی وہاں پر تقریباً اگر ان کی انویسٹیگیشن پولیس بھی ملا لی جائے تو ڈیڑھ سو کی تعداد بنتی ہے وہاں پر ایک بارت روم ہے اور کل تھانہ جو ہے ڈیڑھ یا دو کمروں پر مشتمل ہے اب بجائیے کہ آپ نئے تھانے بنانے چلیں یا موڈل تھانے یا پہلے تھانوں کو آپ ایکسٹرہ وسائل فراہم کریں آپ وہ تھانے تو پہلے درست کر لیں یہ کئی تھانے ہیں ان کی چار دیوار ہی نہیں ہے اور سی سی پیوں نے یہ بلکل درست نشاندہ ہی کی ہے کہ میرے موڈل تھانے کس طرح حسن انداز میں کام کر سکتے ہیں جب میرے ایسے چوز ہوئے ہیں وہ پروٹوکول ڈیوٹی ہیں دے رہے بلکہ سی سی پیوں کو بھی چھوڑا میری ذاتی رہی ہے کہ اگر کوئی بھی حکمران یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک سکیم یعنی متعرف کروا کر عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خادمی حالہ پنجاب اس نیک کام کا آغاز کریں اور اعلان کر دیں کہ جتنے مجھ سمیت میری فیملی میرے جتنے وزارہ ہیں ان پر جتنے بھی تائینات جو پروٹوکول سکورڈ ہیں وہ آج سے اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جائیں یا کم از کم اتنے ہی کر دیں کہ ان کی تعداد نصف کم کر دیں تو تم یقین کرو کہ ان کو ووٹ بھی ملیں گے ان کو اپیسیشن بھی ملے گی ان کو سیاسی فائدہ بھی ملے گا ان نشف کر دیں سارے نہیں واپس آئیں گے کیونکہ پھر وی وی آئی پیز کے پیچھے فائر برگیڈ والے تنے توڑے پرے گی ناظرین ہمیں یہ لینے ایک چھوٹا سا وقت پا ہمارے ساتھ رہیے گا فائر برگیڈ والے پیچھے ہوں گے تو ہم باتیں کریں گے یا رہی بی ای پی کو کیا اگے لگی ہوئی